ڈکٹر فرد عباس سب مارسد موجود ہیں انہوں نے تقریباً ستائیس اٹھائیس سال پرانا ان کا ڈکٹر سیمی صاحبہ کے ساتھ ریلیشن ہے ڈکٹر سب بتائیے گا کہ ڈکٹر سیمی صاحبہ ماشاءاللہ پاکستان کے ایک ایسیڈ تھی ایک احساسہ تھی آج ہم ان سے محروم ہو گئے ایک لمبا عرصہ آپ نے ان کے ساتھ گزارا ایک لمبا ریلیشن رہا آپ کا آپ نے ستائیس ستائیس سال کا میرے خیال تیس سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہے اور جب وہ یہاں پہ جوب میں آئی تھی تو اس وقت بھی ہم ادھر ہی تھے کیونکہ میں نے گریلیشن بھی سنجمیٹک کالیج سے کی ہے ہم ہر دور میں اس کے ساتھ ہی رہے ہیں اور بڑی کلوز اسوسیشن رہی ہے تو انہوں نے جو ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کو صرف پاکستان میں نہیں انہوں نے ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کو گورنمنٹ آف پاکستان کو ریپریزنٹ کی ہے ورڈ میں اور پوری دنیا نے پھر ان کی تعریف بھی کی ہے دیکھو ایک عورت ہو کہ اس نے پوری دنیا میں پاکستان کی ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کو یا پاکستان کو روشناس کرایا ہے کہیں ان کو آئرن لیڈی کا خطاب دیا گیا ان کو ایکس فورڈ سٹری لندن میں گرانڈ سٹیشن پہ ان کے فوٹو لگائے گئے یورنا میں ان کو بودہ دیا گیا پبلسرس کمیشن میں دیا گیا تو عورت ہو کہ میرے مطابق انہوں نے ایک ہیلڈ کو ایک نیا ایک ویژن دیا ہے شیوہ دے ویژنے لیڈر اور جتنی بھی آپ کو جی پی ایم سی میں ترقی آتی ہے اسی دور کی ہے اور انشاءاللہ تعالی اس کام کو کانٹینیو رہنا چاہیے اللہ ان کو جنت میں جگہ دے ان کی جو طبقے لیے حدمات تھی وہ یقینا بہت زیادہ تھی لیکن جن مشکل حالات میں انہوں نے کام کیا ہمیں اچھی طرح یاد ہے ہم تو اس وقت چھوٹے ہوا کرتے تھے بچے دیکھے ہم ٹیلی ویژن پر دیکھتے تھے کہ فلان بلاسٹ ہو گیا فلان بلاسٹ ہو گیا ایک بڑی بہادری کے ساتھ انہوں نے اپنی ڈیوٹی کو سر انچان دیا نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہر ہر بلاسٹ میں ہر مشکل وقت میں ہر ڈیزاستر میں وہ ہمیشہ پہلے ہی کھڑی ہوتی تھی ہمیشہ سے آگے آگے ہی رہی ہے اور اس نے اس کے دور میں میں نے صرف اس میں بھی نہیں ایک اچھی وضع ہے ویژنری لیڈر جو وہ کر گئی ہے وہ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں لکھا جا گیا پاکستان میں ہلتھ ہلتھ کے والے سے تھے اور بھی گے جتنی بھی ترقی ہوئی ہے جی پی ایم سی میں اور جو دنیا نے ان کا نوازہ ہے یہ ایک دیٹ is acid فاراس اور اللہ ان کو جنت میں جگہ دے یہ ان کے ڈیپٹی ڈیکٹر کھڑے ہیں سکندر صاحب السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم آج ہم ڈیکٹر صاحبہ سے محروم ہو گئے ہیں اور ڈیکٹر صاحبہ کی طبقہ حوالے سے جو خدمات تھیں میں تو بیسیکلی بریفلی مجھے موقع ملا یہاں پر امرجنسی میں ایزا انچارج کام کرنے کا بھی تو میں تو جو ان کا جو نظام تھا اس کو دیکھ کے میں یہ کہتا ہوتا تھا کہ یہ امرجنسی اگر میم سیمی جمالی کو نکال دیا جائے تو مائنس ہے تو یہ جو میرے خیال میں اس پورے خطے میں ایسی امرجنسی نہیں ہے اس نے اتنا لوڈ امرجنسی کے اوپر اٹھارہ سو سے دو ہزار مریض ڈیلی اور ہر قسم کے ڈیزاسٹرز اور ہر قسم کی کرامٹی کو ہم لوگوں نے جس طرح سے فیز کیا یہ وہی ویجن تھا جو ہمیں میم سیمی نے دیا اور میم سیمی کا باقاعدہ میرا تو اپنا ارادہ تھا کہ ان کا ہم ایک مانومنٹ لگائیں اس امرجنسی میں جس کو گولڈن مانومنٹ ہو اور ان کے گولڈن حروف میں ان کا نام لکھا جائے کیونکہ امرجنسی کے لیے جو خدمات ہیں وہ میم سیمی کی وہ کبھی بھولائی نہیں جا سکتی ہم ایک بہت اچھی لیڈر سے محروم ہو گئے ہیں ایک ویجنری لیڈر سے محروم ہوئے ہیں اللہ پاک ڈاکٹر اے آر جمالی کو اور ان کے بیٹوں کو سبر دے لوائکین کو سبر دے اور ان کو جناتی فردوس میں جگہتا ہے میں سر آج انہی کے مطلق یہی پڑھ رہا تھا ڈاکٹر صاحبہ کے مطلق کہ وہ کہا کرتی تھی کہ میں چھپکلی سے ڈرتی تھی لیکن دوزار دو کے بعد جو صورتحال ہوئی جس طرح انہوں نے دماغوں کے بعد جس طرح سے انہوں نے بریولی فیس کی آحلات کو الحمدللہ اور جس طریقے سے وہ اپنی آخری عمر میں کینسر سے لڑی ہیں یہ بہت بہت مطلب کینسر سے جس طریقے سے مردانہ وار لڑی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خاتون نہیں وہ واقعی ایک اس کو ہم سندھی میں کہتے ہیں شید میں انہوں نے خیلی ہوا ہے وہ مردانہ وار اسو ماملے میں دیکھا نا ان کو دیاغنوز و کری ان کو تین سال سے بھی زیادہ گرسہ ہو جوکا ہے لیکن کبھی اس نے یہ محسوس نہیں دیا کہ آئیا اس نے یہ بھی محسوس نہیں دیا کہ میں بیمار ہوں وہ ڈیلی ڈٹی پہ آئیے چار چار دن ان کو چیمبر کیمو تراپی لگتی تھی یعنی چیمبر لگا ہوتا تھا اس میں کیمو تراپی اور شید تو کم دو آفرز کوئی بھی کوئی عام بندہ جو ہے وہ تو کینسر کا نام سن کے گر پڑتا ہے اور وہ اس طرح سے لڑی ہیں کہ انہوں نے کینسر کو آخر تک بلکل جس ریسنٹ ابھی سات آٹھ دن پہلے گئی ہیں میرا خیال ہے مہینے پہلے میری ملاقات ہوئی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں آئی سے پانچ دن پہلے خود چل کے آگا خان گئی ہیں خود آگا خان میں خود چل کے گئی ہیں اور خود چل کے پاؤں پہ چل کے ایڈمیٹ ہوئی ہیں اس میں واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے تو ہم تو بڑا مس کریں گے مہم کو اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے ان کے جو دیکھیں اچھائیاں برائیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں اور میرا خیال ہے کہ ان کی اچھائیاں اتنی ہیں کہ وہ اگر کچھ ان سے ہوا بھی ہے تو اس سے اللہ صرف نظر کرے گا کیونکہ جتنے ہمارے جتنے امپلوئیز ہیں ان کے حق میں مہم ماں کا شک دردہ رکھتی تھی ان کے بچوں کے جتنے ہمارے امپلوئیز کے بچے آج یہاں پر آپ کو نظر آتے ہیں بھرتی ہوئے ہوئے ہیں یہ مہم کے کیے ہوئے ہیں تو ان کو انہیں واقعی ماں جیسا ان کے ساتھ برطاو کیا ملکل ایسی اور جس پروفیشنل طریقے سے وہ کام کر رہی تھے میرا اپنا بڑا اچھا ان کے ساتھ ریلیشن تھا اور کووڈ کے دوران ہم نے بہت کام کیا تو ماشاءاللہ وہ دن رات ہم رات کو بھی اگر کئی بارہ ایک دو بجے میں میسیجز آئی ہوگی یہ بھی ان کے سوڈن لائف کے پولیک ہیں بے شک ایسا رہا کہ کووڈ کے دنوں میں تو چوبیس گھنٹے بھرت تینکیو بھرت صاحب نے بتایا کہ میڈم اس زمانے کے آلات سے شاید آپ پیدا بھی نہیں ہوں گے جو یہاں پر وار چلتے تھے وار فیر تھا ان دنوں میں کیجول ٹی میں جائزے سی ایم او اکیلی کرتی کڑی رہتی تھی میں اور فرات اس کے یہ چیتے لیکن کبھی بھی اسے کندہ پیشانی لوگوں کو ٹیٹ کرتی بلا رنگ بلا نسل کے ویلیڈ ہو کے یہ نہیں کہ اس طرح کرتے تھے سی ایس بریو لیڈی اور انیس تاریخ تک اپنے پیروں میں گئے ہیں اور سترہ اڈانہ کو میرے جمالی سے بات ہوگی سی ایک لاس سنڈے کو ایک پیک نیوز چلایا گیا دوبارہ ایک رومرز بھی چل رہے تھے لیکن وہ ریفیوٹ ہو گئی لیکن بارال دیکھیں جو آیا ہے اس نے جانا ہے تو ہمارے کو تو ہے یہ پیک نیوز چلایا گیا اس وقت اپنے پاہوں میں یعنی کی باتیں کر رہے تھے میں نے جمالی صاحب کو فون کیا کہتے ہیں میرا سامنے بیٹھے ہی باتیں کر رہے ہیں اتنی بزل جس طرح کے تمغہ پاکستان ایک ہی تاریخ کو یہ رومر چلایا گیا لیکن ایک ہی تاریخ تک جمالی صاحب میں نے جب یہ نیوز آیا میں نے جمالی صاحب قال کیا کہتے ہیں ہم دونوں چائے پی رہے ہیں آپ کا نام سر ڈکٹر یونت بلوچ ڈکٹر یونت صاحب آپ کتنے عرصے سے تھے جس طرح کہ ہم کالیج میں آئے ہیں جمالی میرے پردھ کو پتا ہے ہم لوگ جمالی کٹھے رہے ہیں میں رومیٹ بھی رہے ہیں اس زمانے میں یہ کہا کہ ہم لوگ 84 سے ہم لوگ 84 سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بھی ڈکٹر صاحب ہیں اور ان کا 30 سال سے زائد کا عرصہ ایک میڈم فرس صاحب ہم لوگ ڈکٹر لائف سے اس کے ہمارے تعلق آتے ہیں اور سٹوڈنٹ لائف سے ہر مشکل وقت میں اس کے ساتھ رہے ہیں ہر مشکل میں کدے سے کندہ ملائے کھڑے رہے ہیں جب بھی اس کو کوئی مشکل پڑی ہے وہ ہی ار ویدار ہے اچھا کوئی ایسا واقعہ ہو کہ جس سے ڈکٹر صاحبہ بہت پریشان ہوئی ہو یہ کس طرح وہ بہادری سے مقابلہ کرتی تھی آپ نے دیکھا کہ ڈکٹر صاحبہ آپ اس نے کبھی یہ نہیں ہونے دیا کہ آئی ایم لیڈی وہ مردوں سے بھی زیادہ بہادر تھی اور اس نے مردوں سے بھی زیادہ بہادری کا کام کیا ہے تمہیں ایک اور واقعہ بتاؤں جب کراچی میں ایک بلاسٹ ہوا جس میں ایوی کیجوالٹی تھی یہ اکیلی کڑے تھے کیجوالٹی کے اندر ایک بلاسٹ ہوا لیکن چند منٹ کے لیے وہ انکانشن رہی چند منٹ کے بعد دوبارہ اے آر جمالی وہ بولا چلو مجھے کیجوالٹی لے چلو انجنٹ میرے انتظار کر رہے ہیں یہ ہے واقعہ میں آپ کا بتا رہا ہوں کیجوالٹی کے دو یاد ہے کیجوالٹی کے اندر ایک بلاسٹ ہوا کیجوالٹی کے اندر کس سال کی بات ہے یہ بسن مجھے یاد نہیں ہے ایک بلاسٹ اے بی بلاسٹ ہوا تھا جناب میں ایک ہی دفعہ بلاسٹ ہوا ہے ایم اجنسی میں ایک بلاسٹ ہو گیا تھا دوسرا بلاسٹ جو سب سے بڑا بلاسٹ تھا ٹی وی کے اوپر رکھا ہوا تھا تو وہ بھی وہ ہونا تھا جس کو ڈیفیوز میں نے اور ایدی کے بیٹے نے کیا تھا میں خود اس میں میں خود ڈیفیوز میں شامل تھا اور کرونا میں بھی ہم نے میرے مطابع ہے کہ میں ایڈا ٹائم میں ایم ایس ان سیو سرچن سرویسز ہسپیٹل کراچی اور وہ جناب کو لیڈ کر رہے تھی تو جو ہماری فگر جا رہے تھی ہم دونوں کی پاکستان میں نمبر ون جا رہے تھی ہماری لاکھوں میں تھی اور ہم پاکستان کو لیڈ کر رہے تھے کراچی کے اندر جو بلاسٹ ہوا اس کیجولٹی کو کور کر رہے تھے جنہ جی پی ایم سی کے اندر ایک اور بلاسٹ ہو چکا تھا جس طرح فرد بھائی نے بتایا کہ ٹی وی میں رکھا ہوا تھا لیکن ٹوئنٹی منٹس کے اندر تھوڑی زیاری بات ہے بلاسٹ ہو دوبارہ کیجولٹی آکے اپنی ڈوٹی رزم کر گی بلکل ایسی ہے جی آج یہاں پر جناس اپتال کے اندر مسجد میں ڈاکٹر صاحبہ کا نماز جناسہ ادا کر دیا گیا ہے ابھی کچھ تو دیر بعد انہیں سپرد حق کر دیا جائے گا لیکن میڈم صاحبہ کی جو خدمات ہیں طب کے حوالے سے طب کے شعبہ میں دنیا بر میں ان کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا بلحصوص اگر جب ہم جناس اپتال کی بات کرتے ہیں جب ہم ایمرجنسی کی بات کرتے ہیں بلحصوص کوویڈ کے حوالے سے جو تقریبا نائن الیون کے بعد جو پاکستان میں صورتحال ہوئی جس طرح پاکستان دماغوں کا شکار ہوا اس مشکل صورتحال میں اس کٹھن ٹائم میں جو ہے وہ ڈاکٹر صاحبہ نے جس جمع مردی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا اور خود کو پروو کیا کہ وہ واقعی آئرن لیڈی ہے اور جس کو مزید اس پر سٹیم لگائی پاکستان آرمی نے جب انہیں ازازی طور پر لیفٹنینٹ کرنل کے آزاز سے نوازہ گیا آج ڈاکٹر صاحبہ ہم میں نہیں رہیں لیکن ان کی یاد ہمیشہ رہیں گی اور ان کی حدمات ہمیشہ ہم یاد رکھیں گے اور پاکستان ہمیشہ ڈاکٹر صاحبہ کی حدمات کو بھی یاد رکھیں گا ان کا نام ہمیشہ قائم رہے گا تھانکس فاروہ چی